علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے آفورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکی آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا سواد کا کنگ علی شان فیملی ایسی بجھنے کا کام کر رہے ہیں انکس کچھ کام نہیں رہا ہے آپ بول رہے ہیں کہ راجن کی نے وہ ایک جگہ نہیں رکھ رہے ہیں کبھی یہ پارٹی میں جا رہے ہیں کبھی وہ پارٹی میں جا رہے ہیں تو وہی حال تو آپ کا بھی ہے ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو اس وقت میں پورا دل سے ہمارے سپوٹ کرتا ہوں ٹریو آیا تھانا سے بلے لوگ جو چپل اٹھا رہے ہیں جو لالی پوڈر لگا رہے ہیں جب ان کو موقع نہیں ملا تو وہ چلے گے دوسری جگہ جتنے لوگ گئے سب ٹیکسی کنسل ہیں بوس آپ نجیم مولا کو بولتے ہیں اور سمرتن جتیندرہ بات کو کر رہے ہیں بلڈر کی جھول کے لیے بیٹے وہ جھول ہو جائیں گے کسی کو آوام کی تک ہے آپ کے چھوٹے بینداز آپ کے چائنل بہو رہا ہوں نا میں تو جیس ڈیریک کھوڑ جاؤں تم کہتا تکلیف ہو رہی تو یہ چھوٹے نلے چالی کیوں کر رہے ہیں مومرہ کاؤسا میں راجنیتی ہو رہی ہے کافی گرم اور اب اس راجنیتی میں ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروں بھی لگ رہے ہیں ساجید انساری ویسے کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو ایم آئی ایم پارٹی کے کارکرتہ بتا رہے ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں انسی پی اور دوسرے انپارٹیوں میں بھی نظر آیا کرتے ہیں ساجید بھئی کیا بتائیں گے آپ جس طرح سے مومرہ کاؤسا کی جو راجنیتی ہے جس طرح سے نجیم ملہ کا جو بیان آیا پھر راجن دادا کا بیان آیا سب سے پہلے نجیم ملہ کی بیان سے شروعات کرتے ہیں کہ نجیم ملہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ بی جے پی پارٹی کو مسلمان جو ہے وہ جوائن کریں کیونکہ بی جے پی پارٹی کھل کر جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے اگر وار کرتی ہے کھل کر کرتی ہے اسلام علیکم کیسے آپ نے بتایا یہ میں تو اس بھی سنا تھا میں نے کچھ اسٹیز کے اوپر کہ مسلمان کو کھل کے جو ہے مسلمان جب میرا کھلا دشمن ہے تو میں اس سے کسے ہاتھ ملاؤں گا جب مجھے معلوم میرا ایک دشمن ہے وہ میرا اچھا ہی نہیں چاہ رہا تو میں اس سے کسے ہاتھ ملاؤں میرے کاس ان کی گہرت مر کے اس لئے اسٹیز پہ گھڑوں کے ایسا بول رہے کہ آپ مجھے بھی اسے ہاتھ ملانا چھئے اب یہ آپ نے ہاتھ ملائی تھی کہ ممرا کھوسا کہ ہر مسلمان ہاتھ ملائیں گے ایسا نہیں ہوتا نا کہ تمہارا ہاتھ مل گیا تمہاری ستہ میں تم چلے گئے تب تم کو جو بولنا اچھا دیل ہوئے گا اسٹیز پہ آپ وہی سب بولو گے تھوڑی چلنے والا مجھے معروف لگا رہے ہیں کہ کانگریس سے اچھی ہے بی جی پی کانگریس سے اچھی تھی تھی تو اتنے سال سے تم بھی تو کانگریس کے ساتھ میں تھے جب تم کو کانگریس بوری نہیں لگی اب کانگریس سے کسے اچھی ہوگی بی جی پی ہر جی کا کچھ نہ کچھ ہاں ہر جی کا کچھ نہ کچھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا اس کے لئے ہم بی جی پی وہ جائنڈ کریں گے میں تو سمجھتا ہوں گہرت مغرین گے وہی جائنڈ کریں گا گہرت ہی نہیں ان کے اندر جیسے فالتو کی بات کر رہے ہیں اور رہی بات دوسری میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں جو یہ سیج پہ کڑھو کہ آپ کسی کو کتا بور رہے ہیں میرے کاسے کتا جو نا بہت وفادار جانور ہے میرے حساب سے تو آپ اچھ جانور کو جو نا کمپر جو کر رہے تھے نا مطلب وہ آپ کا بھرہ برنے تھے مطلب شرط پاور صاحب کو جو نا آوار صاحب نے نہیں چھوڑے آپ لوگ سب چھوڑ کے بھاگے تو اب یہ سمجھ میں آئے کہ وفادار کون ہے اور غدار کون ہے اب نام لینے نہیں جرورت نہیں غدار کون ہے یہ سب کو سمجھ میں آئے رہا غدار کون نکلا ستھا کی لالیچ کے اندر کون پلٹی مار کے گیا کس کو ایڈی کا ٹینچن تھا کس کو کس کا ٹینچن تھا تو آپ لوگ ستھا چھوڑ کے گئے وہ آدمی آج بھی وہی ہے ممرہ گوزہ کے مسلمان کو خوشی ہونا چیئے کہ آج یہاں کا عامدار بجی پی کو جوینڈ نہیں کیا بجی پی کو سمرتن نہیں کیا لیکن جو یہاں کے راجن کینے ہیں وہ تو کھل کے ویدھائک جی تندرہوات کے خلاف میں ہے وہ تو کہتے کہ اگر سب سے زیادہ جو ہے آپ شب سننے والا کوئی ویدھائک ہے تو وہ یہاں کے ویدھائک کا نام لے رہے ہیں کیا ایسا ہے نا دیکھو راجن بھائی کے بارے میں نہیں بولوں گا اپنے بڑے بھائی ہیں مگر جبکہ بات نکلی تو بولنا پڑے گا راجن بھائی پہلے نا پلین سے کھڑے ہوتے تھے ممرہ میں پھر دوبارہ پلین سے کھڑے ہوئے پھر سیسینہ سے کھڑے ہوئے پھر کانگریس سے کھڑے ہوئے پھر راشتہ وزی سے کھڑے ہوئے راجن بھائی ایک فلیٹ فرم بھی نہیں ہے تو راجن بھائی کی جواب بات کے کیا جواب دوں گا میں ابھی یہی راجن بھائی پان سال پہلے کوئی انٹرویو میں لائف پہ آوار سب کو گالی دے رہے تھے پھر آوار سب کے پارٹی کو جوانڈ کر کے چیتے پھر آوار سب جہاں آتے تو ان کے پیر چھوٹے تھے آوار سب سے علپس سنکیہ کی نیدی ہی اس کی ہے پھر آوار سب وکاس بھی نہیں کیے پھر آوار سب نے بھوت بھی کاس کیے ان کو پہلے سوچ لو کہ ساپ نے کام کیے نہیں کیے راجن بھائی تم ایک بار فیصلہ کر لو اور رہی بات تم کو اتنی مسلمان سے حمدر دی تھی نا جب نجیم اللہ بھائی جب بہن رہے تھے نا مہپور تو اس وقت آپ کی وائف محروم سمد پورشی کی ماں آپ نے ہٹا دیا تھا کہ اس کو ووٹ مد دو کہ آپ کو مسلمان سے حمدر دیت نہیں ہے آپ کو مسلمان سے حمدر دیتی تھی آپ مسلمان کو کھڑا کرتے ہیں مسلمان کے ساتھ پہ تم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک مسلمان چہرہ مہپور بنتا تھا مگر آپ نے اس کو ناکام کر دیا کیونکہ آپ کو مسلمان سے کہاں نہ کہاں چیڑ ہیں اور رہی بات دیکھو دھرم کی راجنیتی جیسے بولتے ہو نہیں کرتے ہیں اب اتنی لیول کی بھی نہیں جو راجنیتی کریں گے دوسری صحیح یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو اتنی حمدر دیت سہی میں ہے مسلمان کے مسلمان سے اتنی حمدر دیتے ہیں تو ہمارے لئے کیوں نہیں آ گیا تھے آج دو ہفتہ پہلے ڈائگر میں ہوا تھا ایک مولانا کو جی ایک لڑکے نے مارا تو اس وقت آپ کو آنا چیئے تھا ایک کلیان پھاٹا میں پورگام ہوا تھا میں بولتا چلو آپ نے کہتے بھر آپ کے گھر آلے تو بوری سٹیج بڑھے تھے نا تو پورگام کیا تھا اور ان کو آمدار ایلیکس سے لڑنے کا بھی تھا نا تو پلین سے لڑتے ہیں سیوسینہ کے بینر پر کیوں لڑے مسلمان سے تن کو آمدار دیتی تھی نا تو سیوسینہ کے بینر سے کیوں لڑے پھر تم کو پلین سے لڑنا چیئے تھا سالی مو سے جو ہے کھالی راجن بھائی بج رہے بج رہے بج رہے جتنے بھی یہ دو چھوٹے گھومر ہیں ایک تھانہ کا ایک گھومرہ کا بجنے کا کام کر رہے ہیں ان کا کچھ کام نہیں رہا ہے جیسے جیسے آپ بول رہے ہیں راجن کینے وہ ایک جگہ نہیں رکھ رہے ہیں کبھی یہ پارٹی میں جا رہے ہیں کبھی وہ پارٹی میں جا رہے ہیں تو وہی حال تو آپ کا بھی ہے آپ بھی کہیں ایک پارٹی میں نظر نہیں آ رہے ہیں کبھی آپ آوات صاحب کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو کبھی آپ جو ہے سیوسینہ کے ساتھ میں گھوم رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں نا سیوسینہ کے ساتھ میں جواب جنگا جرور میں کوئی اچھا لگا پھر بول لو کہ ایم آئیم کی بی ٹیم ہے ایم کی بی ٹیم ہے نہیں اچھی بات ہے نا ایم کی بی ٹیم نہیں ہے مرضہ سب کو چانے کہ نا۔ ہر میں اچھی بات ہیastre ن senza حق ہے کہ وہ بھی حق نہیں ہے اگر ااں مہ کچھ بھی لنے بارے łat dist کے لئے میں دل ہوں گا جذر میں ایک دل ہوں گا مجھے پوچیں گی نا تو اس وقت میں پورا دل سے آوار سب کو سپورٹ کرتا ہوں اب کوئی میرا گھر کا گھرچہ پورا نہیں کر رہا ہے یہ میری مرجی کی بات میں کوئی کہا کس کو سپورٹ کرنا نہیں کرنے گا مجھا کیا ہے آوار سب کو سپورٹ کرنے کی مجھا کیا ہے اچھے وقت پہ ممراک اوسا کہ سب لوگ اس کا کھڑے تھے جب آوزنگ منسٹر تھے نا تو سب لوگ کھڑے تھے میں بورے وقت پہ گیا ہوں میں نے کیا سوچ کے گیا کہ تمہارے کارے کرتا ابھی بھی تو لوگ کھڑے ہیں نا ابھی بھی انسی پی کے لوگ بول لے نا کہ ہم آوار ساپ کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے کوئی بھی انسان کھڑا ہے کتنے ابھی دیکھو بیچ پہ تمہارا انٹریوی آیا تھانا سے بلے لوگ جو چپل اٹھا رہے ہیں جو لالی بوڈر لگا رہے ہیں اب جب ان کو موقع نہیں ملا تو وہ چلے گے دوسری یہ گا تو ان کو موقع ملتا وہ بھی نہیں آتے تھے جتے اندرواڑ کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ سب بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو طاقتور لوگ ہیں وہ تو ابھی یہی رکھے ہیں جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں موقع سے سب ٹیکسی کینسل ہے مجھے پتا ہے کون کتنے اٹھ ڈلانے کی طاقت رکھتا ہے سب ٹیکسی کینسل ہے آپ اتیار سکتا ہے کہ خود دیکھو نا آپ تو پورا نہیں ہو اور اچھے پترے کارے ہیں ماشاءاللہ آپ خود اٹھا کے دیکھو جتنے لوگ گئے سب ٹیکسی کینسل ہے کون کیا اٹھ ڈلائیں گا آج بھی میرے وارٹ کے لوگ کے ٹچ میں ہوں اور جمین پہ رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں میں زیادہ اٹھنے کا شوق نہیں ہے لیکن اچانک میں آپ جتن رواڑ پہ اتنا پیار کیوں برسار ہے یہ تو محبت پہلی بھی تھی جب کچھ ہمارے بھائی تھے نجیم اللہ ان کے ویسے میں تھوڑا دور تھا کیونکہ میں ان کو بوس بولتا تھا اٹھا تھا تو وہ ادھر قریب نہیں ہو پا رہا تھا اب میں وہاں سے بندن توٹ چکا کہے کس کو بوس بولتے ہیں نجیم اللہ کو ساتھ ساتھ سال سے میرا بندن توٹ گیا ہے اب میرے کو بوس آپ نجیم اللہ کو بولتے ہیں اور سمرتن جتن رواڑ کو کر رہے ہیں یہ جب میں نگر سکتا تھا جب ہی کیا آپ بات بات رہا ہوں ساتھ سال پورانی بات بات رہا ایلیکشن کو دو سال پینڈی ہو گیا ہے یہ دو سال اور ایلیکشن کا پانچ سال سات سال پورانی بات بات رہا ہوں اس وقت میرا بوس تھا آج میرا بوس نہیں آج میرا کچھ بھی نہیں ہو بھرہا وہ اپنے رستے میں اپنے رستے ہوں مگر جو غلط لگے گا جب بھی کچھ لگے گا میں انشاءاللہ کے بندن بھولوں اٹھنگی کی چھوٹ پر لیکن وجہ آخر جتن رواڑ کے اتنا سمرتن کرنا جب بھی کچھ بھی جتن رواڑ کے خلاف ایکٹیویٹی ہوتی ہے ممبرہ میں تو آپ فوراں آ جاتے ہیں سامنے تو کیا کریں گے یہی تو مسئلہ کا حصہ ہے نا میرا کوئی کچھا کار بار تو ہی نہیں جو میں ڈروں گا نہ میں کوئی فائل اٹھا رہا ہوں نہ میرے کوئی ٹیم سی پیلٹنگ میں کھڑڑا ہے نہ میرا جی پی کام ہے وہی تو لوگ بول ہیں کہ آپ فائل اٹھانے کے چکر میں ہو میں کوئی فائل ہی نہیں چاہی نا میں کوئی انٹریس ہی نہیں نا دیکھو میں پہلے نا ایک منہ کر سکتا بعد میں ایک سوشل ورکر بنا ابھی میں نا آئیٹی ایکٹیوٹ ملہ ملہا ایک ملہا ایک مہتی دالنہ آدمی ہے میرے کوئی چیز کا شوکی نہیں نا بھائی میں کوئی فائل کا انٹریس نہیں اور مجھے کون کیا دیں گا میرے کو دینے والی چیز اللہ کی اللہ نے جو لکھائیں گا میرے نصیر میں میرے کو انشاءاللہ ملے گا تو پھر جتن روات کے اتنا آگے پیچھے کونگ گھوم رہے میں نے آپ نے مجھے کبھی آگے پیچھے دیکھا ہو آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کے камریہ کے مادیم سے آپ مجھے اس دن ٹوکنا کہ تو آگے تھا کہ پیچھے مگر میں ساتھ میں کھڑا ہوں اور کھڑے روگا انشاءاللہ میں کوئی چینل کے مادیم سے بہر رہا ہوں میں کھڑا ہوں میں کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑے رہنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ وہ بھی پوری ایمانداری سے یہ نہیں کہا آج اچھا وقت ہے تو میں کھڑا ہوں کل بورا وقت آگے تو بھاگ جاؤں یہ میرے والد صاحب نے میرے کوئی نہیں سیکھا ہے میں ڈنکے کے چھوٹ پر بورا ہوں میں آج ادھر ہوں تو آپ ایم آئی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں تو جناہوں میں آپ کس کا ایڈورٹائز کریں گے میں آمدار کا کروں گا آمدار کا نہیں آمدار کروں گا جب میں ادھر جانے کے کوشش میں ہوتا مطلب جو ایم آئی ایم کی ایٹیم ہے وہ جو بول لیتی آپ کبھی ایم آئی ایم میں تھے ہی نہیں تو ایم آئی ایم میں تھے جب رہو پائے تھے ایم آئی ایم میں تھے جب ہم نے ایک پوسٹ مانگی ہم کو نہیں دیئے تو ہم بھی ٹیم ہو گئے تھے اب ان کے نی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے آئی وہ مانے نی مانے کچھ فرق ہی نہیں دیکھ جھول کے لیے بیٹے ہے کلیکٹر آفیس کے پاس سمجھے کہ نہیں اپنے حق کی آواز اٹھا رہا ہے تو آپ اسے بلیک میلر بولوں گے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ کے چانیل کے مائدنم سے ابھی کچھ مہینوں پہلے کچھرے کے لیے نشیہ من کے کچھرے کے لیے آندلون کون کیا ایم آئی ایم کی ٹیم کی ایم آئی ایم کی ٹیم کی ایم آئی ایم کی ٹیم نے کی ایدم بھائی کا تھا جمین رو بیٹھ کے کہ آج بھی کچھرا جمع ہو رہا ہے جب آپ نے آندلون کر دی کچھرا اسی دن ہٹا پھر اس کے لیے کچھرا کیوں نہیں ہٹا ہو سیٹلمنٹ ہوتا جاندو بھی کیا بول کے فائدہ کس کے بارے میں سمجھے آج لگ 11 مہینے جو وہ لیٹر ملا پریسیڈنٹ پاس کا وہ آج لگ تم لوگو دیکھانے تیار نہیں ہے تو ایسے لوگو پریسیڈنٹ کون مانے گا 11 مہینے کا اوپر گار لاکے لیٹر تو دیکھا ہوں تو ہم بھی کل بولیں گا تم پریسیڈنٹ ہے جب پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے وہ جو آج باجو جو گھومتے ہیں وہ پریسیڈنٹ مان رہے ہم سے پوچھو ہم تو دس بار بولیں گے نہیں ہے پریسیڈنٹ انشاءال اور ہیگا ہی بھی نہیں ہماری نجر میں ہو پریسیڈنٹ وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلے جو روببائی تھے جو روببائی کے اندر انسان ہیں سب کو چھوٹے بڑے کو ایک ساتھ لے کے چلتے تھے تو می پن میں پوری ایم آئیم ختم کر دیا کیا ہے ایم آئیم کدھر ہے ایم آئیم ہم لوگ نہیں بھی کام کیے ہم نہیں بھی تم نے اپنے وارڈ سے کتنا وارڈ ڈلا یہ سوال تم ان سے پوچھو جس کو خود کو چالیس وارڈ ملتے ہیں وہ سے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شانو پٹان کے وارڈ سے لڑوں گا میں تو اللہ لڑ کے قسمت کو آجمال لینا چاہیے کبھی بھی جو اینا سے بولنا نہیں آکے اپنی قسمت کو آجمال لینا چاہیے آپ کو کتنا وارڈ مل سکتا ہے اگر آپ اپنے وارڈ سے لڑتے ہیں کتنا وارڈ لائیں میں انشاءاللہ وارڈ سے وارڈ لینے کی باتنے کروں انشاءاللہ تم کو یہ بول سکتا ہوں میرا اللہ نے چاہتا ہوں تو میں جرور انشاءاللہ جیتوں گا کتنا وارڈ پا سکتے ہیں وہی تو پوچھ رہا ہوں یہ تو وقت کی بات ہے اسلام ادلی بھائی ابھی یہاں بچ کے فائدہ نہیں اپنی کل بولیں گے تم نے یہ بولیتے ہیں میں نے وہ بولا تھا میں کیا بولتا ہوں مجھے اللہ کی جات سے امید ہے میں جیتوں گا جرور انشاءاللہ مجھے اتنا اللہ بھی بھرس ہے ایک آخری سوال چناؤں اگر لڑتے ہیں اب نگر سے وقت کا تو انسی پی سے لڑے گے یا امائیم سے یا کسی اور پارٹی سے یا پھر اپکش رہی گے ابھی تو ایسا ہے نا اسلام ادلی بھائی پہلے تو میرے مہت نہیں لڑوں گا میرے گھر سے کوئی لڑے گا دوسری چیز میں وہ انسان ہوں میں نے ایک کو چھوڑ کے جب آیا میں اس کا پلٹ کے کبھی نہیں جاؤں گا یہ میری بہت اچھی عادت ہے اور میرے گھر سے کوئی لڑے گا ابھی توتاری ملی ہے کل ہو سکتا ہمارے کو سمبیل مل جائے لیکن یہ بھی تو سننے آ رہے کہ آپ بھلے ہی جیتیندرہ وات کو سپورٹ کر رہے ہوں لیکن لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جیتیندرہ وات جو ہے آپ کو سمرتن نہیں کر رہے ہیں آپ کو ریسپونس نہیں دے رہے ہیں کیسا ہے نا ساتھ سال پلی میرے ساتھ ان میں لوگ نے ایسی کیے میرے ساتھ والے لوگ نے کیے کہ میرے لئے کان بھر ہے آج بھی بچارے بھر رہے ہیں بھر کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت جو نا میرے نصیب میں برا لکھا تھا اللہ کی طرف سے تو میرا برا ہوا اب اللہ نے میرا اچھا لکھا آپ کتنا میرے لئے کپڑے فاڑو کچھ بھی آپ انشاءاللہ لوگ نہیں کر سکتے اور ریوہ جو یہ بہت رہا نہیں سن رہا ہے میرے سارے کام سنتا ہے اللہ کا دنسان میرے اللہ کا ایسا نہیں کوئی بات نہیں آج میں نے آج آپ کے چالین کے چالین کے مہدیم سے بولا چاہتا ہوں میں نے کم سے کم کم سے کم اس وقت فیلہ حالی کے اندر تین سو ینگ لڑکے جوانٹ کر آگے دیا میں نے آوٹ سکتا تین سو میں چاہتا تو ایم آئیم بھی سکتا تھا ہمیں ایم آئیم کا کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے تو کیا کرو گا میں جہاں اسکوپ دیکھتا ہوں آج آنے کا جہاں بچے لوگ کا فائدہ ہو پڑا ہے کے اندر کہاں فیس کا معاملہ ہے کچھ معاملہ ہے کچھ معاملہ ہے کچھ معاملہ ہے تو ادھر بھیجنا چیئے کچھ ادھر بھیجنا چیئے کھٹے میں دالنے کا سامندر کی لہر کے ساتھ بھیجنا چیئے اسلام علیم بھائی لیکن تمام اور جو مددے ہیں جیسے کوئی بہت سی چیزیں ایسی جو نہیں ملی ہیں سلاٹر ہاؤس ہے اور گرس ہوسٹل ہے ایسے تمام چیزیں ہیں جو ان کے منفیسٹو میں تھا وہ سب چیزیں نہیں ملی ہیں آنے والے چناؤں میں بھی کافی اثر ہوگا سب ملے گا الیکشن سے پہلے سب انشاءاللہ ملے گا سب ملے گا جو چیز کا آپ نام لے رہے وہ سب چیز ملے گا اپنے ایف ایمیلیس کا بیان سنا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب سب سیوسے نا لے کر آئے گی بھائی ہے میرے جاتا نہیں بولوں ان کے بارے میں کئیسا ہے وہ بھول رہے ہیں کہ تو ڈائریک بیٹھ رہے ہیں لگ رہا ہے سی ایم کے ساتھ اپنی تو اتنی نیا اوقات ہیں وہ ڈائریک بیٹھ رہے ہیں اس لیے پورے سیوسے نا لے کر آئے گی جیتنا بولو جیتنا مومبرہ حجم کر سکے اتنا نہیں بولو کہ سامنے لے تمہارے پاس سے ابھی ہسنے کلو میرا پوچھنی ان کے لئے آپ بھی بولے سی ایم کے ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے آپ بھی تو جاتے نا وہاں پر میرا بھائی جو یہ اس پارٹی کا ہے میں اس پارٹی کا نہیں ہوں میرا بڑا بھائی جاوید انزاری جس کا نام ہے ساتھ میں تو جا رہے ساتھ میں کون میں کو بول دیا کہ میں کو کس نے دیکھا ہے میرا بھائی اس پارٹی کا ہے اس پارٹی کا لائل ہے اس سے مطلب میرا دیکھنے کا وہ اپنا دیکھتے ہیں آپ یہاں سے مومرہ سے جیتندہ واد کے سمرسہ پورا انشاءاللہ پورا دل سے ایم ایم کا کیا ہوگی قتم ہوگی میرے لئے ایم ایم میں خالی اساس آپ کی اجت کرتا ہوں باقی میں کوئی ایم ایم سے کوئی مطلب نہیں سب 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 انشاءاللہ میرے ساتھ میں ہی ہے ان کو کسی سے مطلب ہے ان کو صرف ان کے بھائی سے مطلب ہے ابھی تو میں ابھی لے میں نے پارٹی جوئنڈ نہیں کیا ابھی فلا میں آوار سب سے کانٹیک میں ہوں ابھی لے میں نے پارٹی جوئنڈ نہیں کیا انشاءاللہ آنے وقت میں میں جرور جوئنڈ کروں گا تو آپ نے سنا کی ساجی دنساری سے جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ ابھی تک کسی پارٹی میں ہے نہیں لیکن بیدھائک جیتندہ واد جو کلوہ مومرہ کی بیدھائک ہیں ان کا سمرتھن کرتے ہیں اور آنے والے چناؤں میں بھی ان کے لئے کام کریں گے اور اگر ان کو کوئی پت دیا جاتا ہے تو وہ بھی وہ لینے کے لئے تیار ہے